قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ایک روز جھنگ کے ایک پرائیمری سکول کا استاد رحمت الہی میرے ایک دفتر میں آیا وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا اس کی تین جوان بیٹیاں تھیں رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہ تھا پنشن نہائیت معمولی ہوگی اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا اس نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تحجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے چند روز قبل اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمیشنر کو اپنی مشکل بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے چہرے پر شک اور تزبزب کے آثار دیکھ کر رحمت اللہی عبدیدہ ہو گیا اور بولا جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو بول لیتا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کبھی جھوٹ نہ بولتا اس کی باتیں سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے چنانچہ میں نے رحمت اللہ ہی کو تین ہفتوں کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہائیت سچا پاکیزہ اور پابندے سومو سلات آدمی مشہور ہے اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی ہیں جو اس نے بیان کیے تھے اس زمانے میں کچھ عرصہ کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمیشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے آٹھ مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل مایات پر دے سکتے تھے جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں میں نے اپنے مال افسر کلام عباس کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے آٹھ مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاش کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے مال افسر نے غالبا یہ سمجھا کہ شاید یہ ارازی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت اللہی کے نام الارٹمنٹ کی ضروری کاروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دئیے دوسری پیشی پر جب رحمت اللہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نظرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ یہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ساری ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کرے تقریبا نو برس بعد میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک ریجسٹرڈ خط محصول ہوا یہ ماسٹر رحمت اللہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کر لیا ہے اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچھا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے اسی خوشحالی میں اب اسے آٹھ مربوں کی ضرورت نہیں چنانچہ اس الارٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے شہاب صاحب کہتے ہیں کہ خط پڑ کر میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا میں اس طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر پاکستان کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے کس سوچ میں گم ہو انہوں نے میری حالت بھام کر پوچھا میں نے انہیں رحمت اللہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے کچھ دیر خاموشی تاری رہی پھر وہ اچانک بولے تم نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے میں گورنر کو لاہور فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ارازی اب تمہارے نام کر دیں میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انام کا مستحق نہیں ہوں یہ سن کر صدر پاکستان بولے کہ تمہیں ذریعی ارازی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں جی نہیں سر میں نے التجاہ کی آخر میں فقط دو گز زمین ہی قبر کے لیے کام آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ